بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس اگر آپ کی سکن پر ہو رہے ہیں سنٹین اور آپ کا کلر بہت زیادہ ہو رہا ہے ڈل اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پر ہیں ورنکل اور اس طرح کا کسی بھی قسم کا مسئلہ آپ کے چہرے پر ہو رہا ہے تو آپ پریشان نہیں ہوں کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان سب کا سلیوشن جو کہ بہت زیادہ آسان اور سستہ ہے اور اس کو آپ گھر میں ہی اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بیوٹی ماس اس ماس کو آپ نے ایک منت میں تین دفعہ اپلائے کرنا ہے اور اس کے پہلے دفعہ ہی اپلائے کرنے کے بعد آپ ریزلٹ دیکھیں گے تو بہت ایفیکٹیو اور بہت اچھے ریزلٹ ہوں گے ہر ٹائپ کی سکن والے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو اور اچھا ہے تو ماسک شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ اسی طرح کی انفورمیٹیو ویڈیوز آپ تک ڈیلی پہنچتی رہیں اس ماسک کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس میں جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے کافی کافی صرف پینے کے لیے ہی نہیں بلکہ لگانے کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی ہے اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ فریش ہو جاتی ہے آپ کی سکن کے سب ڈیڈ پارٹیکلز جو ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کی سکن بہت زیادہ برائٹ اور گلوئنگ ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے کافی سے اپنا کلینزر آپ کوئی بھی فیشل اپلائے کر رہے ہو کچھ بھی appropriate تو سب سے 1st پوائنٹ جو آپ کا ہوتا ہے وہ کلینزر ہوتی کلینزر جو ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کو clean کرتا ہے اسی لئے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ کلینزر رکھا جاتا ہے اگر آپ کلینزنگ اپلائیں نہیں کریں گے تو آپ کا فیشل جو ہے وہ آپ پر ایفیکٹ نہیں کریں گے تو کچھ بھی اپلائے کرنے سے پہلے آپ کو اپنے سکن کو کلین کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے ہم کلینزر یوز کرتے ہیں تو کافی سے کلینزر بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے آئے گا ون ٹیبل سپون کافی اور جو دوسرا انگریڈینٹ ہم اس میں یوز کریں گے وہ ہے ایلویرا جل اور ون ٹیبل سپون ہی آپ نے ایلویرا جل اس میں ایڈ کرنا ہے ان کا اچھا سا مکسچر بنا لینا ہے اور اس سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی اپنے فیس کی کلینزنگ کر لینا ہے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے سرکل شیب میں آپ نے اس کی کلینزنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے فیس کو دھولینا ہے اس کے بہت اچھے ایفیکٹس ہیں کلینزنگ آپ نے پانچ سے ساٹھ نیرنٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا فیس اور ہینڈ چھم ووش کر لینا ہے صرف کلینزنگ ہی اپلائے کرنے سے اس کے بعد آپ نے اپنا فیس اور ہینڈ جہیں وہ واش کر لینا ہے صرف کلینزنگ ہی اپلائے کرنے سے آپ کی سکین جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ اور کلین ہو جائے گی اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کا ماسک یہ ماسک اتنا زیادہ افیکٹیو ہے کہ ایک دفعہ جب آپ اس کو استعمال کرو گے اس کے بعد آپ اسے کبھی نہیں بھولو گے اور ہر مہینے اس کو لازمی استعمال کرو گے کیونکہ اس کی بہت اچھے ریزرلٹس ہیں اس ماسک کو بنانے کے لیے جن انگریڈینٹس کی ہمیں ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے کوفی کوفی لے لینا ہے آپ نے one table spoon اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے گندم کا آٹا گندم کا آٹا بھی ہم اس میں شامل کریں گے one table spoon اور third ingredient جو ہم اس میں شامل کریں گے وہ ہے ہنی یعنی شہد شہد بھی آپ نے اس میں one table spoon use کرنا ہے اور fourth اور last ingredient جو ہم نے اس میں use کرنا ہے وہ ہے coconut oil coconut oil جو ہے وہ آپ نے اتنا ڈالنا ہے تاکہ ہمارا مکسچر جائے وہ اچھا سبن جائے کوکنٹ آئیل کی جگہ پہ آپ آلیب آئیل بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس میں استعمال ہونے والی ساری چیز آپ کی سکن کے لیے بہت بینیفیشل ہیں جو کوکنٹ آئیل ہے وہ آپ کی سکن کو سموتھ فریش اور ہیلتی رکھتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ہنی یوز کیا ہے ہنی بھی آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں یوز کیا ہے گندم کا آٹا جو کہ بہت اچھا کلنزر ہے تو یہ پورا ایک آپ کا فیشل پیک بن جیا ہے اور کوئی بھی اس میں ایسی چیز یوز نہیں کیوی جو آپ کو ایزیلی اویلی بل نہ ہو یہ ساری چیزیں ایزیلی ہر گھر میں اویلی بل ہوتی ہیں تو آپ اس کو ضرور بنائیے اور ضرور اپلائی کیجئے اور اس کے ریزلٹ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کہ آپ کو اس سے کیا فرک پڑا اور کسی بھی قسم کے سنسٹیف سکن والے اس کو اپلائی کرنے سے نہیں ڈیریں اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے آپ ایزیلی اس کو اپلائی کر سکتے ہو کوفی میں ایسی بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو آپ کی سکن کو ترو تازہ اور جوان رکھتی ہیں تو اس کا فیشل جو ہے آپ ضرور اپلائی کیجئے آج کل تو ایسی فیشل کی پروڈکٹ سا آگئی ہیں جن میں مین انگریڈین کے طور پر کوفی کو یوز کیا جاتا ہے یہ تو آپ کے پاس ایک پیور پیک بن گیا ہے جس میں کوئی بھی کیمیکلز وغیرہ ایڈ نہیں ہے بلکل پیور ہے تو آپ اس کو ضرور ضرور استعمال کیجئے اور اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تھینکیو اللہ حافظ